اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکلی بینچ نے کرونا اسخود نوٹس کیس کی سمات کے دوران چھوٹی مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ بڑے شاپنگ مالز بھی کھولنے کا حکم کر دیا ہے اور دکانیں اب پورا ہفتہ کھلی رہیں گی عدالت نے کہا کہ چھوٹے دکانداروں کو کام سے نہ روکیں آپ دکانیں بند کریں گے تو دکاندار کرونا کے بجائے بھوک سے مر جائیں گے اپنے رمارکس میں کہا کہ کیا حکومتیں ہفتے اور اتوار کو تھک جاتی ہیں یا پھر کرونا نے حکومت سے کوئی معاہدہ کا رکھا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں پھیلے گا چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ہفتہ اور اتوار کے روز سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تڑو ہوتا ہے اور عدالت نے اپنے فیصلے میں نڈی ایم اے کی رپورٹ کو غیر اتمنان بخش قرار دی دیا عدالت نے مزید اپنے تحریری حکم نامے میں کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں عدالت نے سندھ حکومت سے پوچھا جب دکانیں کھلی ہیں تو شاپنگ مالز کیوں بند رکھے ہوئے ہیں یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر پنجاب شاپنگ مالز کھول رہا ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے تو سندھ ایسا کیوں نہیں کر رہا کاروبار میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اسو پیس پر انتظامیہ عمل درامت کروائے تاریخ گواہ ہے کہ جب کاروبار میں رکاوٹیں گھڑی کی جاتی ہیں تو لوگ اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں عدالت نے این ڈی ایم اے کی رپورٹ کو غیر اتمنان بخش قرار دے دیا پاکستان کرونا سے زیادہ متاثر نہیں ہوا اسلامباد میں ہر سال ایک زیارہ افراد پولن الرجی سے مر جاتے ہیں ایک بماری پر قابو پانے کے لیے تمام مسائل نہ لگائے جائیں اور نہ ہی ملک کو غیر فال ہونے دیں لیکن عدالت کے اس فیصلے پر کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید بھی کی جاری ہے جیسے فرطاللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے کہہ رہے تھے کہ عدالت کا آج کا فیصلہ قابل فہم نہیں یہ اگزیکٹیف کا کام تھا کہ وہ طبی ماہرین کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرتے یہ عدالت کا حق نہیں کہ وہ چھوٹی سطح پر جا کر اگزیکٹیف کے معاملات دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی آگیا ہے بیان وہ کہہ رہے ہیں hoping sanity prevails in the highest court of our land I don't want to believe that the superior judiciary would pass any judgment endangering the health and lives of people of Pakistan I am sure all honorable judges will give judgments based on facts and medical realities ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں Dr. مصدق ملک پاکستان مسلم ڈیگ نون کے سینیٹر ہے سینیٹ کی کمیٹی برائے فینائنس اور پارلمانی امور کے ممبر ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا نمان وزیر خٹک صاحب ان کے کالیگ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہے ہمیں جوئن کر رہے ہیں پشاور سے سینیٹ کی کمیٹی برائے پیٹرولیوم کے ممبر ہیں عابد ساکی صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے وائس جئر پرسن ہے اور ان کا موقع بہت ضروری ہے اس لیے چونکہ وہ تمام باز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر آدل حیدر صاحب ہمیں آغا خان یونیورسٹی سے جوئن کر رہے ہیں اور آغا خان یونیورسٹی میں بطور دین کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے عابد ساکی صاحب آپ کی جانب آؤں گی چونکہ اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک بڑے واضح سٹینس لیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی بات ماننی چاہیے اور جو کوٹس ہیں ان کو اگزیکٹیف کا کام نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر وکلا اس بات کو کیسے دیکھیں گے جو حکم نامہ آیا ہے عدالت کی طرف سے میرا اس میں بڑا مہدبانہ طور پہ میں اختلاف کرتا ہوں اس ساری صورتحال میں اور یہ جو سپرین کورٹ کا آپ سے دیکھنی آیا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا ایک غریبیت دیکھنی ہوئے اور اس کو کس کناظر میں دیکھنے چاہیے جو گرانڈ ریالیٹیز ہیں اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ ایسپرس کی اپیرین سے کوئی دعوت نہیں ہے کہ وہ پریونٹ کرنی چاہیے اور عدلیہ کو بھی مانو دیل کیسے مقدمات اور اختلاف میں ایک دیکھنی میں اتفادی کی نہیں کرنی چاہیے یہ سہل کھلا حصول ہے اور ہمارا اپسیل سیسائیٹی کا اس سے بڑا بڑا کارکٹیگرک موکف رہا ہے لیکن اسی چھوٹ پر آج لیکنے کہ سکرے اپنی ریسپنسیبیٹیز کو بسچارج کرنے میں ناکام ہو لوگوں کو یا تو ان کو روپی روزگار ان کے دسترخان ان کے گھر تک مہیا کیے گائیں اور ان کو پرسک کیا جائے بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے تو پھر تو یہ بات ہمیں میں ہوتی ہے اگر سیٹ بھی اپنی رسپونٹیویٹی ادا نہ کرے اور آپ لوگوں کو بھوکا مرنے پر مجبور کر دیں تو میرا خواہل ہے یہ کوئی سنشبل بات نہیں ہوگی اگر یہ کاروبار کھلے ہیں اور ایسو پیر کو بیرد کرتے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ تیر کوٹ کا یہ فیصلہ خائد ہے سیٹ کے دن آ رہے ہیں لوگوں کو اپنی شاپک کے لیے چھوٹے بھوٹے معاملات کے لیے کارسل اور فیسنل موڈ میں آنے کے لیے ظاہر ہے لوگوں نے کچھیں کچھوں کرنا ہے اگر لوگوں کو ایک خوف کی ایک مسلسل خوف کی جو کیسیت میں مفتلا کر کے رکھا جا ہے میرا خواہل ہے یہ کوئی قابلت حسین بات نہیں ہے مصدق ملک صاحب آپ نے جو تقریر کی سینٹ کے اندر کچھ دن پہلے اس کے اندر آپ لوگ ٹاؤن کے حامی میں تھے مگر جس طرح عابد ساکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں سٹیٹ فیل ہو گئی اور وہ لوگوں تک جو ان کی ضرورت کی اشیاء نہیں پنچا سکی تو ادھر اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ لوگ ٹاؤن کو مزید اب بلکل ایز کر دیتے اور ساری چیزیں کھول دیتے چونکہ اید کی بھی آمد آمد ہے دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی ملک میں ایکزیکٹیف فنکشن اور جوڈیشن فنکشن جو ہے اس کی سپریشن بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر فیصلے مہتبانہ طور پر میں گزارش کروں گا کہ اگر عدالتیں ایکزیکٹیف فیصلے کریں گی تو پھر کیا وہ ذمہ دار بھی ہوں گی ان کے کونسیکونسز کی اور اگر وہ ذمہ دار ہوں گی بھی اور اگر وہ فیصلے کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فیصلوں کے خلافت جیوڈیکیشن کون کرے گا کیونکہ جیوڈیشری کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایکزیکٹیف جو فیصلے کرے یا پارلیمان کے اندر ہم لوگ جو فیصلے کرتے ہیں اگر ان کو کسی بھی وقت انٹرپیٹیشن یا ایڈیوڈیکیشن کی ضرورت پڑے تو پھر عالی عدلیہ میں جا رہا جاتا ہے تو ضرور یقینی طور پر مجھے اس میں کوئی ضرور ہوگی کوئی آئینی کوئی پرویزن ہوگی جس کے بنیاد پر یہ تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے غالباً انہوں نے رائٹس کا مقدمہ لیا ہے اور بنیادی فنڈیمنٹل رائٹس کے نکتے نظر سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر باقی تمام ملک کھل گیا ہے اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے نائی کی دکان کھول دی آپ کو کوئی اعتراض نہیں آپ نے ترابی اور اعتقاف کے لیے مساجد کھولی ہوئی ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ نے ترخان کی دکان اور الیکٹریشن کی دکان کھول دی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ نے کنسٹرکشن سائٹس کھول دی جہاں پہ آٹھ مزدور غریب مزدور جو ہیں وہ ایک ہی قدال اٹھاتے ہیں اور وہ کڑاہی جو سٹیل کی بنی ہوتی ہے جس پہ وائرس تین من زندہ رہتا ہے جب آپ نے ان غریبوں کے لیے کھول دیا مقدمہ تو آج آپ کو پھر بڑے شاپنگ مالز کے اوپر صرف اعتراض کیوں ہے یہ میں نے پہلے مساجد کے تناظر میں بھی یہی بات کی تھی کہ جب آپ نے پورا ملک کھول دیا تو اب آپ کیا تقریر کر رہے ہیں ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ پورا ملک نہیں کھلنا چاہیے ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ اگر بنیادی حقوق کی فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کرنی ہے تو زندگی سے زیادہ کوئی فنڈیمنٹل رائٹ نہیں ہے اور ہمارے نکتہ نظر سے حکومت اس وقت لوگوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے اور دوسرا جہاں بھوک کا مقدمہ محترم عدالت نے آگے بڑھایا ہے تو وہ بھی اگر ایک رائٹ ہے تو حکومت کا فیلئر جو ہے اگر اس کو حکومت کو تنبیہ کرنی ہے تو تنبیہ تو اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو پانچ سو عرب میں ایک مہینہ راشن فرام کر سکتے ہیں پیسے ان کو دے سکتے ہیں تو پانچ سو عرب میں سے دو سو پینتیس تیس عرب روپے تو آپ کو آئی ایم ایف دے چکی ہے اور آپ نے ملک کے امیر ترین لوگ جو ہیں کنسٹرکشن والے ایکسپورٹ والے منفیکچرنگ والے ان کے پرانے کو پیسے رہتے تھے منفیکچرنگ والوں کے اچھا کیا دے دیا مگر کیا یہ مناسب وقت نہیں کہ جب زندگی کے لالے لوگوں کو پڑے ہوئے ہیں تو یہی پانچ چار سو عرب جو آپ نے ملک کے امیر ترین لوگوں کو پیکش دیا ہے انہی میں سے آدھے پیسے آئی ایم ایف کے پیسوں میں ڈال کے پورے پاکستان کے غریب لوگوں کو ایک مہینے کے لیے پیسے دیے جا سکتے تھے تو اگر حکومت عدالت سے میری استعداہ یہ ہوتی اگر میں وہاں ہوتا کہ اگر آپ نے رائٹس کا مقدمہ لڑنا ہے تو انسانی جان کی رائٹس کا مقدمہ آگے بڑھائیے اگر آپ نے رائٹس کا مقدمہ لڑنا ہے تو مہدبانہ گزارش ہے کہ حکومت کو فورس کریں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں اور لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں لوگوں کو یہ پیسے اس وقت نہیں دے رہے ہیں آپ اس وقت امیروں کو یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں غریبوں کا کیا بنے گا مرسد قلق صاحب بہت اہم نقطہ ہے اور آپ نے یہ سینٹ کے اندر بھی اٹھایا ڈاکٹر آدل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں نمان وزیر خٹک کے جانب جاؤں گی اس کے بعد ڈاکٹر آدل ایک چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی کمیونٹی اس فیصلے کو کیسے دیکھے گی چونکہ پانچ سو سے زیادہ جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں ان کو کوویڈ ہو چکا ہے آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ موت کے موں میں بھی اتارے گئے ہیں اور جانبہاک ہوئے ہیں یہاں پہ عدالت نے ایک ابزیویشن بھی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تھاؤزن پیپل ڈائے اونلی آن اکاؤنٹ اف پولن ایلرژی ان اسلام آباد تو آپ نے پھر اس کو کوویڈ کو آپ نے اتنا بڑا کیوں بنا دیا یہ آج آلہ عدالت کا آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جی آگین بہت آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا میں آپ کو اس کے بارے میں دو تین چیزیں بتانا پہلا تو یہ کہ جو شاپنگ مال کا خاص دسجن ہے وہ دیکھیں تھوڑا دفرن ہے اگر آپ دکانے کھوتے ہیں جو کھولی ہوا میں ہیں بریز چل رہے ہیں اس میں ترنزمیشن ترنزمیسیبیلیٹی جو ہے وہ ایک کافی دفرن ہے کمپرد تو ایک کلوز ایریے جو بن جگہ ہے جہاں پہ اے سی چل رہے ہوں کیونکہ دیکھیں دروپ ریٹ انفیکشن ہے وہ آجیں بڑھے گا اور جو اے سی والی جگہ ہوتی ہے اس میں وہ زیادہ جو اے سی جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ہے پہلی چیز تھی سو مالس ایکشلی ڈیفرنٹ چیزیں اس لیے ایکسپرٹس جو ہیں ان کی بات دیفرنٹلی لینا چاہیے جو اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور میرا خواب سے اب تک جو ڈیسجن ہوتے آئے ہیں موسیلی وہ اس میں بہت زیادہ اچھا انپوٹ دے سکتے ہیں میڈیکل میڈیکل پروفیشنل بہت فیڈرل لیول پہ بھی اور پروینچال لیول پہ بھی اور یہ کوڈنیشن ہو رہی تھی ٹھیک ہے کچھ پروvinces زیادہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے پہلی چیز تھی ہے دوسری چیز یہ ہے آپ نے پوچھا ہے about health care workers of course اس وقت میرے صاحب سے اور اینا پورا ملک یہ کہتا ہے کہ جو health care میں کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے hero ہیں اور ابھی جیسے آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہفتے Health Services Academy اور federal government نے ایک پروگرام نکالا We Care کے نام سے جس کے تھروں ہم ہزاروں health care workers کو personal protective equipment کے وارے میں اور بہتر سمجھیں گے لیکن لوگ کو پتا ہے کس طرح سے کرنا ہے مگر اس میں بھی کچھ technicalities ہیں کس طرح سے یہ فہنتے ہیں خاص دور سے جب یہ اتارتے ہیں personal protective equipment تو اس وقت زیادہ لگنے کا ڈر ہو جائے تو یہ جو ہے obviously جو health care workers ہیں وہ اسی چیز کو پسند کریں گے کوئی بھی ڈیسیجن جس میں کم از کم مریض آئیں گے دیکھیں میں بتا ہوں اگر آپ کی بات ڈاکٹر صاحب اگر صحیح یہ سمجھیوں اور یہ کلیر ہونا بہت ضروری ہے آپ اس فیصلے کو یا اس حکمنامے کو ان observations کو آپ کی community اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھے گی چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں تو lockdown کو سکھ کرنا ہی اس میں ہی وزڈم ہے دیکھیں میں آپ کو سائنٹیفیک رسکی ریزن بتا رہو دیکھیں آپ پوری دنیا میں اگر آپ regulations دیکھیں کہ جب وہ قرب اوپر جا رہا ہے تو پھر اس وقت lockdown رکھتے ہیں جب قرب میچا آنا شروع ہوتا ہے تو پھر lockdown ease کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک اوکی اوکی اوپر جا رہا ہے کر ایک بات بتانا جاتا ہوں دیکھئے مسئلہ کرو کے ساتھ یہ کہ بہت مریض اکتم ہسپتال میں جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں we have to say no اور اللہ کا شکریہ ہے کہ ابھی دیکھ ہم سب مریضوں کو اکومیڈ کر سکتے ہیں اگر یہ بہت اکتم اوپر چلا گیا تو اکدم سے مریضوں کو بھران آجائے گا پھر جب میرے جیسے کسی کو منع کر رہے ہیں اور اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ امواد سب سے زیادہ ہوئی ہیں کو ویڈ نائنٹین کی وجہ سے نمان صاحب جس طرح کہ آپ یہ کہ آپ کو لکٹاؤن تھا اس کو ایز تو تب کرنا چاہیے تھا جب ہم کرو سے نیچے آرہے ہیں اس وقت کیسز اوپر ہے اور جو کنسٹرکشن ورکرز کو آپ نے رکم دی اس کو جوڑ کے ادھر تک پہنج جاتے شکریہ پہلے تو میں آپ کی جو بلاو زرداری کا کمیٹ ٹویٹ تھا اس کے بارے میں کہ سینیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ای تنگ ای تنگ 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 دیلوگیٹری رمارک کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کو کہنا چاہتے کہ آپ کی سینیٹی کو کرتے سو ای 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 تنگ تنگ رمارک اور پرسن آفیس کالیبر کالیبر تو جو بھی چیئرمن جو پنے آپ کو پارٹی ہے دوسری بات جان تک آپ کھاتا جو دوکٹر صاحب اس کے اوپر بہتر کمیت کر سکتے کہ کر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے اس کی ڈسٹریبوشن کس طرح اور کیا سٹیپس لیے جائیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن تو ہماری جو ہے ہماری ہنڈرن ایٹی ہنڈرن ہنڈرن نیچے آرہا تھا جب کیسز کم ہو رہے تھے اس وقت ہم لوگ پچاس ہزار کے قریب پہنچ چکے نمان وزیر کھٹک صاحب دیکھیں آپ پچاس ہزار کی بات چیز بھی آجاتی ہے ایک میں آپ ایک اور ڈیٹا دیتا دیتا ہوں کپی کے اندر ملٹی نیشن کمپنی ملٹی نیشن کمپنی کمپنی سارو کا کوویڈ تیسٹ کرتے آٹ آٹ ایٹ ہنڈ دی نیشن کمپنی پوزیٹیف 225 پوزیٹیف آل کوویڈ پوزیٹیف نو ہون ہون سمٹمز اگر آپ پاکستان میں دیکھے تو بیتیاشا یہ ہوئے میرے تو خیال میں پچیس پرسن یہ بن جاتا ہے پانچ کروڑ لوگ پاکستان سے کوویڈ کر رہے لیکن جو سٹرین ہے یا وائرل کا لوڈ ہے یا ہماری امیون سسٹم ہے وہ سمٹم سامنے آنی نہیں دی رہا کچھ چیز آتی نہیں سامنے یہ تو میں آپ کو ایکچھل ڈیٹا دے رہا ہوں کہ یہ چیز نظر پچیز پسنٹ لوگ are carrying this train سو ہمارا immune system weather conditions a وائرل load یا type of strain جو پاکستان میں whatever that it is لیکن پاکستان اس situation نہیں میں آپ کو کپیر کیا نا کہ جیپیان 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 اتنے نہیں ہیں اسی لیے ہمیں شاید لوگ ٹاون کو ایز کر دینا چاہیے اور یہی میں آپ کہ آپ ایپل to ایپل کمپیرزن نہیں کر ستے یو ایس کے اندر جو ہو رہا ہے یا یو کے میں ہو رہا ہے یا یو کمی میں سپین میں پاکستان میں ڈیفرن بول گیم نمان صاحب نمان صاحب نمان ایو ایو آبیت ساکیت موجود جو آپ نے یہ بات کہ یہ کنٹمٹ اف کورٹ کے زمری میں آجاتی ہے جو بلاو بوٹو زرداری صاحب نے کہا ہے ایو پنگ سانیٹی پروییلز کورٹ آر لاند ساکیت صاحب آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں موسیقی 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 جن کے بنیاد پر انہوں نے اپنی اپنی فارم کی ہے کہ باقی پریدوں کی جو اسیسمنٹ کر کے اور باقی معاملات کو دیکھ کے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کر لے گی ایک سان لوگ ڈاؤن کر لیں لیکن راست اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے لوگوں کے تو فرنمنٹل رائٹھ ہیں لوگوں کا جو رائٹھو فود ہے لوگوں کا جو رائٹھو لائپ ہے اس کو پر کیک پوٹیکٹ کرے نا جی اگر کیک کی ذمہ داری ہے تو وہ پوری کرے اس کو اپنی ہی رحم و کرن پر شوڑ دیا گیا ہے تو پھر عدالت نے اس بات سے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مردے سے بچانے کی کوئی اکسامات کی جائے ہیں اور حکومت وہ نہیں کر رہی تو میرا خیال ہے ایسی سیچویشن میں کوٹ کی انٹرونشن جو ہے وہ ایک پیرنگٹل گرفتیکشن میں اور اپنی وہ بلیادی حقوق کے تحفظ کے کسٹوڈین ہونے کے طور پر اگر تو اپنا وہ رائٹ ایک سائل مگر ساکی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے جتے بھی کولیگز بلکہ آپ بھی ماضی میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس طریقے سے سوو موٹو نہیں لینا چاہیے اور اگزیکٹیف کے اس میں نہیں آنا چاہیے چونکہ پھر وہ جو سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ میں بات ہوتی ہے یہ ماملہ کوئی ایسا کسی آرڈنری انڈیویجول کا کسی آرڈنری انڈیویجول کا کسی آرڈنری انڈیویجول کا کسی آرڈنری انڈیویجول کی بات تو نہیں ہو رہی کہ جس میں اپیلٹ فورم سے جو آپ کو ریمیڈی منی ہے وہ کسی آسٹیٹ ہو رہی ہے یہ تو اریجنل جیسٹکشن میں سپریم کورٹ نے ایک پیرنٹل جیسٹکشن اسٹائز کرتے ہوئے ایک آرڈر پاس کیا ہے میں سمجھتا ہوں اور اس بات کے ہم کنٹسٹن ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے اگزیکٹیو جو آرڈیٹی ہے اس کے جو بارہ اکار ہے اس پر سپریم کورٹ کو یا دیگر اداروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور جو ٹریکوٹومی آف پار کا کنسٹیوشنل پرنسپل ہے اس کو اگہل کرنا چاہیے کھلی افضار کرنا چاہیے لیکن یہ سیچویشنی اس کیس میں میں اپلائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ساکی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ساکی صاحب بھی کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے تھا اور اس لئے چونکہ وہ نہیں آئی تو اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم رسٹرکشن کو ایس کریں اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے نمان وزیر خٹک صاحب سے وقفے کے بعد مصدق صاحب بریک سے پہلے عابد ساکی صاحب نے کہا کہ اب عدالت کے پاس اور کوئی چوئس نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرتی اور انہوں نے اپنی جو پیرنٹل جس کو وہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری تھی اس کو نبھایا کہ لوک ٹاؤن کو اب ایس کر دیا جائے چونکہ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا اب سارے سال تو دکانیں اور مالز کو بن نہیں کیا جا سکتا تھا یہ بات ٹھیک ہے جی اور آپ نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات بتائی کہ پوری دنیا میں چاہے وہ برطانیہ ہو فرانس ہو اٹلی ہو سپین ہو کوئی دنیا سویڈن کے علاوہ ایک بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جس نے بڑھتے ہوئے یعنی جب انفیکشن کی شرعہ بڑھ رہی تھی تو انہوں نے لاکڈاؤن کو کھول دیا تو پاکستان کیوں ہے ایکسپشن مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک استاد تھے وہ پڑھا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے چاک گر گیا تو جیسے ہی چاک گرا تو انہوں نے کہا ڈیم گرائیوٹی پھر وہ جھکے اور انہوں نے چاک اٹھایا اور اپنی کلاس کے سٹوڈنٹ کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا بچیو نو واٹ گرائیوٹی ڈزنٹ کیر تو میڈم یہ گرائیوٹی یہ بائیولوجی جو ہے یہ کیر نہیں کرے گی اگر آپ چاک کو پھینکیں گے تو چاک گرے گا ابھی موت کی شرعہ کی بات ہوئی تو نمائن وزیر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے سینٹ کے بہت بہت انسائسیو تھنکنگ رکھنے والے شخص ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ میں اموات کی شرعہ چھ فیصد ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر زیادہ لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو وزیر ہیں وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے موثر طریقے سے ڈبلیو ایچو کمپلائنٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں جبکہ باقی ملک کوئی پورے ملک میں کسی صوبے میں ڈبلیو ایچو کمپلائنٹ موت کی ریپورٹنگ نہیں ہو رہے یعنی ڈبلیو ایچو کی مطابقت سے جو ڈیڈ آن آرائیول پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو بھی چیک کرتے ہیں جو چند گھنٹوں میں مر جاتے ہیں امرجنسی روم میں ان کو بھی چیک کرتے ہیں چوبیس مریض ایک ہفتے میں آئے جو سارے کرونا پوزیٹف تھے کرونا کے اندر موت ہوتی کیسے ہے کہ پھپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور ملٹیپل آرگن فیلئر شروع ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے تمام بزرگ اسی طرح مرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بزرگوں میں اموات کی شرعہ جو ہے وہ دس سے بیس فیصد ہے ہمارے ہاں ساڑھے تین کروڑ لوگ ہیں جو پچاس سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور اگر آپ یہ گفتگو سنیں جو آپی تھوڑی دیر پہلے کی گئی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے نومان وزیر صاحب کی جو گفتگو تھی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہرڈ ایمیونٹی دیکھیں ہم نے ٹیسٹ کیا بیس فیصد لوگ جو ہیں انفیکٹڈ تھے تو اس کا مطلب وہی ہے اسی کو ہرڈ ایمیونٹی کہتے ہیں کہ چلنے دو اس کو جس کو مرنا ہے مر جائے جو بچ جائے اس کو ملکی معیشت چلانے دو اگر قبرستان بھر جائیں اللہ رہن کرے اور کیونکہ ہمارا ملک ایک ینگ ملک ہے یہاں پہ ہم وعد کی شرع کم ہوں گی انشاءاللہ کم ہوں گی ہم دعا دو ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت کی پولیسی کی سطح کے ہوئے اچھا میں چاہوں کی مسادس صاحب کی جس میں میں آخری جس کے اندر حکومت اپنی پولیسی میں بزرگوں کو مرنے دے یہ پولیسی سمجھنی آتی اور میں عدالت سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر انہوں نے انسانی حقوق کی بنیاد پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تو حکومت کے ہاتھ پکڑے اور ان کو بولیں کہ یہ پیسے فراہم کریں غریب لوگوں کو اور ان کی زندگیاں بھی ساتھ کے ساتھ بچائیں یہ موت اور بھوک کی تقرار نہیں ہونی چاہیے کسی محذب معاشرے میں نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی مگر نمان وزیر خٹک صاحب اس پہ اوپر میں آپ کا رسپونس ضرور چاہوں گی جو مصدق صاحب نے کہا ہے لیکن میں پہلے جو صافی صاحب نے بولا پہلے اس پر غر بتا دوں جو انہوں نے کہا کہ یہ کنٹیمٹ نہیں ہے اگر میں یہ بات ملیزہ آپ کو یا ڈاکٹر مصدق صاحب کو بولوں کہ if sanity prevails this is مطلب کہ میں آپ شک کروں کہ آپ sane ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے یہ سپریم کورٹ کو کہا کہ اگر آپ شک کرتا ہوں اگر آپ کو sanity prevails یعنی آپ پر نہیں بھی prevails کرتی ہے تو یہ ڈیرگیٹی دے مارکتا ہے پہلے اس پر بے کلیر کر دوں نمبر ٹو آپ جو کورٹ کی بات کرتے ہیں یہ جو کلاوز لگیا جو لانگ ڈاکڈاون کے لگیا یہ کلیمٹی کی آفٹر بیعت میں لگتا ہے جو کورٹ کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ کلیمٹی سے کہ دوران آپ یہ نہیں لگا ستے جس سیکشن جس کے انڈر آپ یہ لگ ڈاکڈاون کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس نے اس کے انڈر جوڈیشن ڈیسیجن آنا تھا ایک لاغ کے انٹرپیٹیشن تھی کہ کلیمٹی کے بات تو نہیں کلیمٹی تو چل رہی ہے بھی تو یہ تو کلیمٹی زلزلہ آیا ہے یا کچھ ایسا طوفان ہے اس کے بعد آپ یہ لگاتے ہیں لگ ڈاکڈاون ٹائپ چیزیں اس کے دوران آپ یہ کلیوز کے انڈر نہیں کر سکتے ہیں پیسری چیز ہے بھائی کہ آپ کا اگر ایک پروونس جیسے ہم نے ریلوے کا کھولنا چاہا ایک پروونس سندھ کے پروونس نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑتا آپ کو ریلوے اپریٹ کرنا تو فیڈل گوہرمنٹ کیا کرے اٹھاری ایٹینت امیلمنٹ بھی ہے اس کے مطابق وہ نہیں کرنا چاہتا اب کوٹ کی رولنگ آگئی we have to follow فیڈل گوہرمنٹ کے تو آمزی ریسٹرکٹڈ ہے ایٹینت امیلمنٹ کی وجہ سے یا ایٹینت امیلمنٹ کی جو رائٹلی ناف ہم نے پاور سوبے کو دی ہوئے پھر آتی یہ بات لوگ ڈاؤن کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے بولا جیپین میں تو لوگ ڈاؤن ہوا ہی نہیں ادھر تو ادھر جو تھا ادھر ڈیس اتنی ہے جتنے ہماری جتنی ہے سیون فورٹی فور ہماری نائن فورٹی ہے دو سو ہی ہم سے کم ہے جیپین میں بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا جیپین میں بھی نہیں ہوا سویڈن میں بھی نہیں ہوا ڈیس اتنی ہے پھر آیا جہاں تک آپ نے ڈیٹا یہ بات دے بالکل ڈاکٹر مسادق صاحب نے ٹھیکا یہاں ہم بہت سٹرکٹلی ڈیوی ایچو کے مطابق ریٹرن ساری سمیٹ کر اپنے فگر سارے سمیٹ کر بلکہ میں نے تو آپ کے ایک اور فیکشل ڈیٹا دے دیا میرے حساب سے اس وقت پاکستان کے اندر چار سے پانچ کروڑ لوگ ہیں ہوا ایفیکٹڈ ہیں ہوا کریئرز میں تو یہ کہتا ہوں ہرڈ امیونٹی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کلیر کر دوں ہرڈ امیونٹی دنیا بھر میں ہوتی کہ ستر پرسنٹ لوگ جب ہو جاتے ہیں پھر ہرڈ امیونٹی کی ہم کہتے ہیں بن گی ہرڈ امیونٹی اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائے گی ہرڈ امیونٹی کی سٹریٹیجی نہیں ہوتی ہے مجبورا ہرڈ امیونٹی آپ سارا سٹیپس مجید بھی دیتے ہیں پھر بھی آلٹیمیونٹی آلٹیمیونٹی آپ کو کتا کلامی مارک مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپ کوئی چوئس نہیں اس کے علاوہ کہ ہم ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کریں یعنی کہ اس کو سپریڈ کرنے دے ستر فیصد لوگوں میں جب سپریڈ ہو جائے گی تو خود پر خود ہی ہرڈ امیونٹی بن جائے گی میں تو آپ کو کہا کہ اس وقت میرے صاحب سے جو کپک ہم نے ایک ڈیٹا جمع کیا ایک بند پٹکلر کیس ہے جو سارے پاکستان میں بھی آپ کر دیں کھل کر دیں آپ رینڈمی کریں آپ کو پچیس پرسنٹ کوئیٹ پوزیٹیب بل جائیں گے یہ سٹیٹیجی نہیں ہوتی یہ مجبورا ہوجاتی آپ سب سٹیپ بھی لیتے ہیں ویرنس بھی میجرز بھی لیتے ہیں لوگ ڈاؤن وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ایم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسپٹلز جو ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ بھر رہے ہیں اور در نیکس فیو پیرٹ یہ ناوہ کہ ہندرد ٹیل ہیٹی پرسنٹ ہو جائے یا بلکل خواہی ہو جائے تو آپ بھی آپ بھی جو بھی ہم سے کمزور رہے ہیں انفرچنٹی آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ پوائنٹ پہلی بات جس طرح مصادق ملک صاحب نے پن پوائنٹ کیا انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہ جتے بھی ان کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ مردہ آ رہے ہیں ان کو وہ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں شاید اسی لیے وہاں پہ امواد کی شرعہ زیادہ ہے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں اور اگر آپ یہ واقعی میں سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں کوویڈ نائنٹین سے جی دیکھیں ایک دو چین چاہت باتیں کرنا چاہوں گا پہلی تو جو سینیٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اس موضوع پہ MPH پہلے ڈاکٹروں کے بایو سٹیٹسیشن سے بات کرنے چاہیے تو میں ان کا شکر بزار ہوں انہوں نے شاید میرا بایو پڑھا ہوگا کہ میں نے جانز ہاپکنز سے مپہ کیا ہوں کیا ہوا ہے سرجن تو میں ہوں مر کرنا ہے وہاں ہاپکنز سے یہ بھی کیا ہوا تھا اور کمیونٹی ہل سائنسز کا پروفر سے ہوں تو تھوڑا سو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں جو بات کروں پوسرہ یہ کہ کہتے ہوئی بھی جو بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ doctors اور professionals کو ٹیبل پر ہونا چاہیے آپ ہماری بات سنیں then آپ elected officials ہیں ہم ایک دیموکرسی میں رہتے ہیں and then we are happy for you to make the final decision and we are grateful کہ ابھی تک آپ نے ہماری یہ پوری بات سنوئی ہے اچھے جو تیسری بات numbers کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں I understand کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ ہو سکتے infected ہو وہ دیکھیں anecdotal چیزیں ہیں یہ جو کہ کسی کمی میں انہیں جا کے ٹیسٹ کیا لوگ کو تو پتہ لگا کہ بہت سارے لوگ نکلائے ابھی تک جو accepted number ہے amongst most scientists وہ یہ کہ ایک جو ہم بندہ ٹیسٹ پوزٹیف کر رہے ہیں وہ equal to 10 real people یعنی کہ اگر چالیس ہزار confirmed cases ہیں تو likely اس سے دس گناہ زیادہ ہو سکتا پورے پاکستان میں confirmed cases یعنی probably چار لاکھ confirmed cases ہوں گے this is sort of what most scientists and most of the epidemiologists think کہ یہ اس وقت اس کی شرعہ ہے now آپ نے بات کی کیا جو لوگ ایک دم سے فوت ہو کے امرجنسی میں آ رہے ہیں کیا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے دیکھیں ہسٹری کے اوپر ہے اگر کسی کو ایک دم سے ساس میں تکلیف ہوئی یہ heart attack بے جیسے ہوا یہ چیزیں کوویٹ سے relate ہو سکتی ہیں تو بلکل ان کو ضرور فوراً ٹیسٹ کرنا چاہیے مگر اگر 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 ساپ ریزن کے وجہ سے اس کا انتقال ہے اس کا پورے ٹیسٹ کرنا لازمی نہیں اور جو ایک اور بات اگر جیسے بات کھا آپ کھا آپ اگر قومت تعالی کھا آپ کو حدی اگر رسال اگر اگر تو دوسرا پرویسس کو دیکھ سکتا ہے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تو یس اگر وہ سارے گائیڈ لینڈ اچھی طرح سے کر رہے ہیں تو پاسبل ہے کہ وہ جو ان کی death rate increase ہے وہ اس لئے انکرین سے وہ زیادہ تیسٹی کر رہے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ زیادہ تیسٹی کر رہے ہیں تو اور بے کچھ مرکوں کو ایک چیزوں کو پر دیکھیں